ستو قطلہ ڈوین شدید بارش کے پائیس پانی میں سے بھر گئی ہے ستو قطلہ ڈوین میں مزید پانی کی استداد وقتی طور پر ختم ہو چکی ہے زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی ڈوین سے واپس آنے لگا ہے ملیکہ پارک میں تالاپ کی مچھلیاں کلمہ انڈر پاس میں آ گئیں شہریوں نے جا لگا کر مچھلیاں پکرنا شروع کر دیا ہے اب ہم بات کریں گے دورن آیاب سے اس حوالے سے جی دورن آیاب جی بالکل کلمہ چوک انڈر پاس جو حالی میں بنائے گیا تھا وہ اس وقت تالاپ کا منظر پیش کر رہا ہے اور اس قدر پانی جمع ہے کئی کئی فٹ کہ پانی میں اب لوگ مچھلیاں بھی پکڑ رہے ہیں یہاں پہ مچھلیاں بھی نکلائی ہیں اور وہ پانی میں تیر رہی ہیں جس کو عام لوگ جو ہیں وہ جال لے کے پکڑ رہی ہیں یہاں پہ پھر رہے ہیں اور اگر میرا کیمرمن تھوڑا سے قریب آ کے دکھائے تو یہاں پہ کئی مچھلیاں پکڑی جا چکی ہیں یہ دیکھیں یہ مقامی لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس پانی سے بارشی پانی سے پکڑ رہے ہیں اور اپنے لئے یہ جو ہے وہ ایک کھیل بھی بنا رکھا ہے انہوں نے لیکن اگر انڈر پاس کی بات کریں تو بارشی پانی جو ہے وہ نہ نکلنے سے اس وقت اتنا برا حالات ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ آگے جانے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن پھر واپس آ جاتے ہیں اور جو آگے گئے ہیں وہ موٹر سائیکلیں خراب ہو چکی ہیں رکشے بند ہو چکی ہیں گاڑیاں کھڑی ہیں اور جو ہے اس وقت حالات یہ ہیں اس کا بیک گرونڈ یہ ہے کہ رات کو سرمرسی وال پمپ جو ہے وہ جل گیا تھا پمپ کے جلنے کے بعد حالات یہ ہوئے کہ رات کسی نے توجہ نہیں دی صبح پمپ کو تبدیل کیا گیا اب پانی جو ہے وہ نکل رہے آہستہ آہستہ لیکن ستو قتلہ ڈرین جو لاہور کی ڈرین ہے وہ پانی واپس پھیکنا شروع کر رہے ہیں انڈر پاس میں جس کی وجہ سے پانی نکلتا ہے اور پھر واپس انڈر پاس میں جاتا ہے اور اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ کچھ گھنٹے کہا جا رہا ہے کہ مزید لگیں گے پانی نکلے گا لیکن اگر یہی صورتحال رہی اور ڈرین نے پانی ریورس کرنا نہ چھوڑا تو اس انڈر پاس سے جلد پانی نکالنا ممکن نہیں ہوگا بہت شکریہ دورنیا